اسلام علیکم ناظرین میں نے اپنی گزشتہ وڈیو میں ڈین ایف بی پی کے حوالے سے ڈسکس کیا ہو رہا ہے اور آج میں ڈین ایف بی پی میں ریجسٹریشن کی بات کروں گا اور جو لوگ اس حوالے سے دیٹیلز چاہتے ہیں وہ میری پشلی وڈیو دیکھ لیں میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک پی دے دوں گا تو بریفلی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فیٹیف کی کیونکہ ہم گریلز میں تھے اور وہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں بہت سارے لاوز میں بھی چینجز کرنی پڑی ہیں اور بہت ساری ریکوائیمنٹس آگئی ڈیفرنٹ بزنیسز کے اوپر تو اس میں جو بہت سارے پروفیشنز ہیں وہ صرف ریگولیٹر ہو گئی ہیں اور جیسے آئی سی ایم میں اور آئی کیاپ ہیں تو وہ اس حوالے سے اپنے میمبرز کو جو پریکٹس کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں ان کو ریجسٹر کرواتے ہیں اور ان کی کمپلائنسز کرواتے ہیں اور یہ فیننشل ایکشن ٹاسک فورس کی ریکوائیمنٹ ہے تو ڈی این ایف بی پی کا مطلب ہے ڈیزگنیٹڈ نون فیننشل بزنیسز اینڈ پروفیشنز اور اس میں جو ایف بی آر جن کو منیٹر کر رہا ہے وہ سیکٹرز ہیں ریل اسٹیٹ ایجنٹس ریل اسٹیٹ ایجنٹس میں پھر آپ کے کنسٹرکٹرز بھی آ جاتے ہیں بینڈرز بھی آ جاتے ہیں اور بیلرزن پریشیس میٹلز اینڈ سٹونز جولری اور پریشیس میٹلز کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اور ایف بی آر سپروائزڈ ایکاونٹنٹس ایسے ایکاونٹنٹس جو کہ آئی سی ایم میں آئی کیپ نہیں کر رہا ان سے لائسنس نہیں لیا ہوا اور وہ بزنس کر رہے ہیں تو وہ ایف بی آر کے اندر ریجسٹر ہوں گے تو اس کی ریجسٹریشن ضروری ہے بہت سرائے لوگوں کو اس کے نوٹسز بھی آئے ہوئے ہیں کہ وہ ریجسٹر کریں اور ولنٹریلی بھی آپ اس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں مقصد اس کا یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرنا اور اس حوالے سے بھی میری ڈیٹیل اس ویڈیو میں موجود ہیں اس کو آپ درور دیکھ لیجئے گا اور اس کے علاوہ کانٹر ٹیریسٹ فینینسنگ سی ایف ٹی اور سی ایف ٹی جو ہے وہ ٹیریسٹ کی فینینسنگ روکنے کے لیے یہ ریگولیٹ کیے گئے ہیں یہ پروفیشنز تو اس حوالے سے آج ہم جائیں گے کا ریجسٹریشن کیسے ہوگی میرے سم نے آئیریس لوگڈ ان ہے میں نے ایک ٹیمریری کاؤنٹ جو ہے اس میں لاغن کیا ہے اور اس حوالے سے یہیں سے آپ اپنی ریٹن بھی فائل کرتے ہیں ڈیکلریشن میں جا کے ایسے ڈیکلریشن اور باقی ساری چیزیں ہیں تو یہاں آگے آکے آپ کے پاس ڈین ایف بی پی لکھا واہ ہے اس کو جو کلک کلک کرتے ہیں تو فارمر آف ریجسٹریشن ایس ڈین ایف بی پی فائلڈ والنٹیریلی اور موڈیفکیشن ایڈیشن جہاں پہ اگر آپ نے کوئی ریکارڈ کو موڈیفائی کرنا یا کوئی ایڈیشن کرنی ہے کوئی ریکارڈ آپ نے دینا ہے تو اس حوالے سے آپ اس کو فیل کریں گے فارم آف ریجسٹریشن فائلڈ فور ڈین ایف بی پی موڈیفکیشن اگر کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ ریجسٹرڈ ہیں اس میں کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں تو اس فارم کو فیل کریں گے اور اپلیکیشن ٹو فائل اپیل اگینسٹ ڈین ایف بی پی کسی ڈین ایف بی بی کے خلاف آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ فارم فیل کریں گے اپلیکیشن فور ڈی ریجسٹریشن اگر آپ نے ان پروفیشنز میں آپ بزنس کر رہے تھے اور آپ نے وہ ڈسکنٹینیو کر دیا ہے تو آپ یہاں ڈی ریجسٹریشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ فارم ہے ریجسٹریشن کا فائلڈ ولنٹریلی تو آپ نے اس فارم کو فیل کرنا ہے اگر آپ فرس ٹائم ریجسٹر ہو رہے ہیں تو اس کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیریڈ آ جائے گا اب اپنے پیریڈ سیلیکٹ کرنا ہے ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو اور اس کو انٹر کریں گے تو پھر یہ پیریڈ آ جائے گا فرس جولائی ٹوزن ٹوئنٹی ون سے لے کر تیس جون دوزار بائیس اس کو اپنے سیلیکٹ کر لینا ہے اور جب آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں گے یہ میں نے اس ریجسٹریشن کو سٹارٹ کی جا ہوا تھا یہاں پہ تو اب وہ میں یہاں سے اس کو کھول لیتا ہوں اور یہاں ڈرافٹ میں آپ آئیں گے تو ڈین ایف بی پی کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آ گیا اب آپ اس کو ایڈٹ کر لیں گے ایڈٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ فارم کھل گیا اگر آپ فرس ٹائم کر رہے ہیں تو جو ہی ہی میں نے آپ کو کالتا فارم فیل کریں یہ سیلیکٹ کریں ٹیڈٹ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم کھل گیا تو یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو آپ آپ کی ایف بی آٹی پاس آرڈی موجود ہیں ان میں کچھ انجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں نیچے آکے آپ نے بتانا ہے کہ ٹائپ کیا ڈین ایف بی پی کی ٹائپ کیا ہے اور ٹائپ میں جب آپ جاتے ہیں تو یہاں سے وہ کہتا ہے ریل اسٹیٹ اب ریل اسٹیٹ میں پروپٹی ڈیلرز بلوکرز بلڈرز ڈیولپرز ہاؤسنگ آثورٹی آدھرز یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لینا آپ پہ جو اپلائے ہوتا ہے ایکاونٹنٹ میں ایکاونٹنٹ ٹرسٹ اینڈ کمپنی سرویس پرووائیڈرز یہ آپ اگر ایکاونٹنٹ ہیں تو یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں گے جیولرز اگر ہیں تو اس میں اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے مائننگ ہول سیل بائرز بلوکرز نیچے آپ کو چیزیں نظر نہیں آرہی ہوں گے ریفائننگ منفیکچرنگ ریٹیل وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ پہ جو اپلائے ہوتا ہے آپ اس کو کر لیں گے اگر پروپرٹی ڈیلرز کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں ڈیلرز اور گروکرز تو یہاں پہ آپ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ چلے جائیں گے آپ کا یہ ریکوارمنٹ پوری ہوگی اوپر آپ یہ دیکھیں پرسنل پرسنل کے بعد لنک ہے لنک میں آپ جائیں گے تو اس کا جو اونر ہے اس کا آپ نے ریسٹریشن نمبر دے دینا ہے اب یہاں پہ یہ بلینک ہے تو یہاں رائٹ سائٹ پہ ہے پلس کا سائن ہے تو اس کی کیپیسٹی کیا ہے یہاں پہ ہے جی ایڈوائزر ہے ایجنٹ ہے آڈیٹر ہے کون ہے تو یہاں سے آپ سی ای او سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو سی ای او میں وہ آپ سے پوچھتا ہے نام تو نام کے لیے آپ کو سی این ای سی دینا بڑھتا ہے تو یہاں سے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے لکھ دینا ہے سی این ای سی تو یہاں پہ ان کا نام آ جائے گا اور آپ نے ان کو سیلٹ کر لینا ہے تو یہ ان کا آگیا نام کس جیٹ سے یہ کر رہے ہیں سٹارٹ ڈیٹ کب کی تھی تو یہاں آ رہا ہے میں اس کو دوہزار بائیس کی وجہ میں کہتا ہوں دوہزار اٹھارہ میں سٹارٹ کیا تھا جو بھی آپ کی سٹارٹ ڈیٹ ہے اور پانچ دسمبر دوہزار اٹھارہ ہے تو یہ آپ کی ہوگی یہاں پہ آپ کی یہ سیلیکشن ہوگی تو یہ آپ کا سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر یہ پارٹنشپ ہے تو اس میں باقی پارٹنرز کے نام دی آپ یہاں پلس کر کے لکھیں گے اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو یہاں پہ یہ پینسل بنی ہوئی ہے اس سے آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے اٹیجمنٹ اٹیجمنٹ میں آپ نے کریکٹر سرٹیفیکیٹ لینا ہے پولیس سے اور وہ جو سرٹیفیکیٹ ہے وہ یہاں سے پلس کر کے آپ نے اٹیج کر دینا ہے یہاں سے آپ پلس کریں گے تو آپ کے سسٹم کے اندر جو فائل ہے آپ نے اس کو سلٹ کرنا ہے تو یہاں اٹیج ہو جائے گی وہ ٹھیک ہے یہ جب اٹیج ہو جائے گی تو آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے then next is assignment اب assignment یہ ہے کہ اگر کوئی assignment آپ نے کی ہے تو وہ یہاں پہ آ جائے گی تو آپ کو اس کو فیل کرنے کی فیلحال ضرورت نہیں ہے تو یہاں آٹومیٹکلی آ رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہے verification تو verification آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے کہ آپ کا نام آ جائے کہ having cnac number this as self-responsive representative of the taxpayer named above certified that my client has never been convicted of any crime اور یہاں پہ آپ نے جو fbr کی آپ کی pin code ہے وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے تو verify کو click کر دینا ہے ویریفائی کو click کرنے کے بعد آپ کا یہ step complete ہو جائے گا اس کو save کرنا ہے آپ نے save کرنے کے بعد آپ اس کو submit کر دیں گے تو اس طرح آپ کی registration complete ہو جائے گی once یہ fbr اس کو دیکھے گا اور اس کے بعد آپ کو ok کرے گا تو ok کرنے کے بعد آپ واپس آئیں گے میں یہاں سے skip کر رہا ہوں تو جہاں پہ آپ نے اس کو registration کرنے کے لیے dnfbp کو select کیا تھا یہاں پہ آپ کے پاس registration certificate بھی لکھا واہ جائے گا آپ اس کو click کریں گے تو یہاں یہ download ہو جائے گا یہاں پہ pdf میں اور اس certificate کو آپ use کر سکتے ہیں as dnfbp registered person تو i hope کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے beneficial ہوگی حاضر ہوتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے کئی questions یا comments ہیں تو ضرور کیجئے گا اللہ حافظ